اگر کبھی بھی کتاب لکھی گئی نا کہ کس انسان نے سب سے زیادہ نفرت پھیلائی انڈیا پاکستان کے درمیان میں تو شاید اے بی کرک انفو ان بھائی صاحب کا نام پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوگا جن کو اچھے خاصے لوگ دیکھتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آئید ہے بہت بڑی رسپونسیبلیٹی ہے ان کے اوپر کہ وہ کس زبان کا استعمال کر رہے ہیں وہ لوگوں کے اندر کیا چیز انہوں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیسکلی انڈیا کے کرکٹر ہربجن سنگھ نے ٹوئیٹ کیا عرشت ندیم کے اوپر اور اس ٹوئیٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ سپورٹس سب کو جوڑتا ہے اب اس پہ یہ بھائی صاحب اے بی کرک انفو کیونکہ ان کا کام ہے نفرت پھیلانا یہ میجر آریہ کے سٹورنٹ ہیں سارے جو دوسرے ملکوں کو گالیاں نکالنے پہ جن کے چینل چلتے ہیں جو صبح اٹھتے اس لیے ہیں کہ آج نئی نئی گالیاں ہم دوسرے ملکوں کو نکالنے اور اپنی یوت کو خراب کریں ہربجن سنگھ نے بیسکلی آپ کو یاد ہوگا بھی ہفتہ دس دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے نہیں آنا پاکستان جاؤ ہم نہیں کھیلتے اس پہ میں نے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں بجی نے یہ کیوں کہا ہے مطلب وہ اندر سے چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کھیلے اور میں نے کلیرلی کہا تھا کہ پتہ نہیں کس کے پریشر میں آکے ہربجن نے یہ بات کہہ دی کو دیکھ کے یہ بھائی صاحب کا دماغ گھوما ویار ہربجن نے کیسے پیار محبت کی بات کر دی ابھی ہربجن نے دس دن پہلے کہا تھا کہ جاؤ ہم نے نہیں کھیلنا ہم نے نہیں آنا تب یہ سمیت یہ سارے لوگ اور یہ بھائی صاحب اے بی کرک انفو ٹاپ پہ تب یہ ہربجن سنگھ کو پھولوں کی مالائیں بنانے کے لیے تیار تھے کیونکہ اس ٹائم ہربجن کے مو سے نفرت اگل رہی تھی جب میں نے میجر آریہ کے اوپر بات کرنا شروع کی تو مجھے ایک عورت کا میسیج آیا اب لوگ کہیں گے کہ وہ فیک اکاؤن تھا بھٹ یہی آپ لوگوں کے پاس کہنے کے لیے مجھے ایک عورت کا میسیج آیا شاید دلی سے سے ان کا تعلق دلی سے یا ہریانہ سے کہیں سے ان کا تعلق تھا اور نے مجھے کہا یار آپ نے بہت اچھا کی ہے میجر آریہ کے اوپر ویڈیو بنا کے یہ ہماری یوت کو خراب کر رہا ہے گندی زمان یوز کر کے اب دیکھیں میں جتنے بھی لائف سیشن کرتا ہوں آپ کو اکست یاد ہوگا کہ کوئی فادر کسی کے فادر آ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ مجھے یاد ہے بھی ریسنٹلی میں نے دو تین لائف سیشن کیے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران تو ایک فادر اپنے اپنی بیٹیوں کے ساتھ میرے لائف سیشن دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بلکہ اپنی بیٹیوں سے بھی میری بات کرائی چھوٹی چھوٹی ان کی بیٹیاں تھی میرا خیال ہے چھ سات سال کی ان کی بیٹیاں ہوں گی وہ کتنا پراؤڈ مومن تھا میرے لئے کہ یار ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ مجھے سن سکتا ہے تو کچھ تو اچھی چیز میں نے کی ہوگی میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا میں صرف بتا رہا ہوں کہ زبان آپ کو ایسے استعمال کرنی چاہیے آپ اختلاف کرتے ہو کسی دوسرے کنٹری سے تو یار کوئی ڈینشن نہیں ہے اختلاف ہوتا ہے ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے لیکن دوسرے ملکوں کو گالیاں نکالنا ان کو گندے گندے لفظوں سے پکارنا اب کیا گندے گندے لفظ یہ یوز کرتی ہے بیکاری پاکستان کا نام بگاڑتے ہیں جو کہ میں نہیں آبے بولنا چاہتا کیا مل رہا یہ کر کے صرف آپ اپنی یوت کے اندر وہ نفرت کا انجیکشن بھار رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے نام نہیں پتا یہ بھی کرک انفو کا اصل نام کی ہے اور ان کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو آبویسی انٹرنیٹ کے الگویزم ایسا ہے کہ سامنے ویڈیو آ جاتی ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ جب آپ پہ اتنی بڑی ذمہ داری آئید ہے یار آپ کا پاکستان سے اختلاف ہے آپ رکھو اپنا اختلاف کوئی بات نہیں لیکن زبان ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے ابھی پچھلے دو تین دن میں اگر میں نے نفرت پھیلانے کی دکان چلانی ہے نا یہاں پہ تو بھائی تین چار ویڈیوز تو اسی ٹاپک کے اوپر نکل جانی تھی کہ پیرس میں پاکستان کا جھنڈا اوپر تھا اور انڈیا کا جھنڈا نیچے تھا ایک سو سترہیں تھلیٹ آئے تھے پھر بھی پاکستان ایک گولڈ لے کے اوپر ہے تو بولنے کے لیے تو ہمارے پاس بڑا کچھ ہے پاکستان کو کہتے ہیں آپ بکاری ہیں اور پاکستان پھر بھی آپ سے آکے گولڈ لے کے رینکنگ میں اوپر ہے مطلب نفرت پھیلانے کے لیے بہت کانٹنٹ مجود ہے لیکن ہمارا کام نہیں ہے نفرت پھیلانا ہم پڑے لکھے لوگ ہیں بھائی ہماری گورنمنٹ گندی ہو سکتی ہے لیکن ہم جو لوگ ہیں پاکستانی ہم پڑے لکھے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر کسی سے ڈیفرنس آف اپنین رکھنی ہے تو وہ ایک تہذیب کے دائرے میں رسپیکٹ رہنی چاہیے دیار آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہونا ایک ایک لفظ آپ کو تول کے بولنا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں بتا کہ کون سا بچہ آپ سے انفلنس ہو کے وہی کام شروع کرتے جو آپ کر رہے ہیں میرا اے بی کرک انفو سے یا وہ لوگ جو پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے کیا آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی وہی زبان بولے جو آپ بولتے ہیں کبھی بھی نہیں آپ چاہیں گے کیونکہ وہ گندی زبان ہے تو پھر آپ دوسرے کے بچے کو کیا فیڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تو آپ بچا لیتے ہیں لیکن دوسرے بچوں کو آپ کیا فیڈ کر رہے ہیں یہ گندی زبان یہ گالیاں کوئی تو روک تھام ہونی چاہیے اور چونکہ نیگٹیوٹی بکتی ہے نفرت انفرشنیٹلی سب کانٹیننٹ میں بکتی ہے تو ایسے لوگوں کو لوگ دیکھتے بھی ہیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں پر جو بھی یار کانٹین کریٹر ہے جس کو کوئی مجھے بھی کوئی دس پندرہ ہزار بندہ سن لیتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ زبان ایسے استعمال کی جائے ابھی میں آپ کوئی مثال دوں کل یا پرسو میں نے ایک ویڈیو بنائی وہ ویڈیو بناتے ہوئے بڑا ایموشنل ہو گیا تو یہ وہ ارشن ندیم والی ویڈیو نہیں ہے یہ اس کے بعد کی ویڈیو ہے کل پرسو کوئی ویڈیو تھی تو میرے مو سے ایک گندہ لفظ نکل گیا وہ ٹاپک بڑا اچھا تھا لیکن میں نے وہ ویڈیو پھر اپلوڈ نہیں گئی وہ بس ایک فلو میں بن گئی نہیں میں نے کہا نہیں آرہی اپلوڈ نہیں کرنی کیونکہ ایک گندہ لفظ نکل گیا تھا مو سے تو ہوتی ہیں غلطیاں لیکن وہ ویڈیو آپ تک پہنچائی نہیں کیا کوئی فالو کرنا شروع نہ کرتے غلط ایگزیمپل ہے وہ ہم نے لوگوں میں غلط ایگزیمپل نہیں بانٹنی میں اگین یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پاکستان سے ہی ہے کسی بھی کنٹری سے ڈیفرنس آف اپنین ہے کوئی بات نہیں رکھ لیں آپ لیکن گالیاں نکالنا گندی زبان یوز کرنا پھر اب ان کے لئے ہر وجن سے ان کی گندہ ہو گیا جب ہر وجن نے کہا دیا تھا کہ پاکستان نہیں جائیں گے تب ہر وجن سر آنکھوں پہ اب جب ہر وجن نے دو پیار کے بول بول دیے یہ اے بی کرک انفو انہی لوگوں میں سے ایک ہے وہ جن کے بارے میں میں کہتا ہوں نا جن کا کام ہے پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانا اور وہ آرمی کے کندے پہ بندوق رکھ کے چلانے ہیں کوئی بات ہو جائے اے بی کرک انفو صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی آرمی نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا اگین جو لوگ ریگولرلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ان تک یہ میسیج اپنا پنچانا چاہتا ہوں کہ بارڈر میں چاہے پاکستان کا جوان شہید ہو یا انڈیا کا جوان شہید ہو وہ کسی کا باپ ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے دونوں کی بہت اہمیت ہے دونوں کی جان کی بہت اہمیت ہے کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کا گھر کا ایک فرد چلا جائے ایک دم سے کوئی نہیں چاہتا لیکن انفرشنیٹلی بارڈر جگہ ہی ایسی ہے جہاں پہ گیو ان ٹیک چلتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کل بھی میں نے بتایا تھا ایک جو عام بندہ ہے جو عام ایک انسان ہے وہ نہیں چاہتا یار یہ جانگ وغیرہ اس کو اپنا گھر دیکھنا ہے اس کو اپنی فیملی دیکھنی ہے تو خیر اگر آپ آپ نے اگر ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے جو چار گالیاں نکالیں دوسرے ملکوں کو برا بلا کہیں ان کو ڈی گریٹ کریں تو آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو لیکن اگر آپ کو اویرنس پھیلانی ہے اور آپ کو آگئی ہماری سوسائٹی میں بہت گند ہے اگر آپ نے اس گند کا صفایہ کرنا ہے تو ڈسکریج کریں اے بی کرک انفو جیسے لوگوں کو آپ ان کا کانٹنٹ دیکھیں اگر ان کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی لیکن ان کو کانٹ باکس میں ان کی اصلاح بھی کریں اصلاح کا مطلب ہے ان کو کریکٹ کریں ان کو ٹھیک کریں کیار یہ زبان استعمال نہ کرو کرکٹ میں بات کرو لیکن کسی کو ڈی گریٹ نہ کرو ڈی فرنس اوپ اپنین رکھو آپ نے اگر کہنا ہے کہ پاکستان نہیں جائیں گے اوکے اٹس یور کال دیموکرٹک کنٹری ہے نا انڈیا تو آپ دیں ڈی فرنس اوپ اپنین